اسلام علیکم پاکستان اور ترکی دو ایسے دوست ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا برے وقت میں ساتھ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جب ترکی سلطنت عثمانیہ کو بحال کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اپنے دفعہ کو بے حد مضبوط کرنا چاہتا ہے تو ایسے مواقع کے اوپر یا ایسے وقت کے اندر ایسے حالات کے اندر دونوں ممالک کے درمیان فوجی مشکیں انتہائی اہمیت کی حامل سمجھ جاتی ہیں اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اندر تربیلہ کے مقام پر اتاتریک فوجی مشکیں دو ہزار اکیس جو ہیں ترکی کے فوجی اور پاکستان کے جو فوجی ہیں انہیں یہ مل کر یہ فوجی مشکیں کریں اور سب سے جو اہم بات ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین یہ کوئی فوجیوں عام فوجیوں والی یا سپاہیوں والی مشکیں نہیں ہیں یہ کمانڈو اور سپیشل فورسز کی مشکیں ہیں یعنی کہ اس کے اندر وہ فورسز وہ کمانڈوز جیسے ہمارے ایس ایس جی کمانڈوز ہوتے ہیں جو سپیشل بہت کم چیز بہت کم آپریشنز پر خاصل خاص آپریشن پر جاتے ہوتے ہیں خاصل خاص کاروائیاں کرتے ہوتے ہیں وہ کمانڈوز پا ترکی کے بھی کمانڈوز اور پاکستان کے بھی کمانڈوز پاکستان کے کمانڈوز کو ایس ایس جی کمانڈوز کا جاتا ہے اور بھی بہت سارے نام ہوتے ہیں اسی طرح ترکی کے بھی بہت ایسے کمانڈوز ہوتے ہیں کہ جو ترکی کے اندر جو سنگین ترین حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو ان حالات میں ان کو سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ ان حالات پر قابو پاتے ہیں ان کمانڈوز کی آپس میں مشکیں بہت بڑا پیغام دیتی ہیں دنیا کو کہ دیکھو کس طرح ہم اپنی طاقتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے مضبوط کر رہے ہیں آج کی یہ ویڈیو ناظرین آگے بھی بڑی مزے کیونے جا رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان مشکوں کو اتاتری کہا جاتا ہے لیکن ترکی کے اندر جب یہ مشکیں ہوتی ہیں تو ان کو جناب مشکیں کہا جاتا ہے اور یہ دونوں جو ممالک کی مشکیں ہیں ناظرین ان کے اندر اتاتری کا لفظ پاکستان نے جو اتاتری کا لفظ ہے یہ استعمال کیوں کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بڑا اہم چیز ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مشکے ہیں ناظرین یہ 1998 سے چل رہی ہیں ترکی کے اندر بھی ہوتی ہیں پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہیں اور یہ جو پاکستانیوں جیسے انہوں نے پاکستان کو عزت دینے کے لیے جناب مشکے رکھی ہیں اسی طرح پاکستان نے بھی ان کو ان کے ہیروز کو جو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان مشکوں کا نام اتاترک مشکے رکھا ہے اور اس کی جو بیس ہے وہ جاتی ہے مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک تک یعنی کہ ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے پاکستانیوں نے اور ترکوں کو عزت دینے کے لیے یہ نام رکھا ہے اور یہ وہ ہی تھے مصطفیٰ کمال پاشا ناظرین وہ ہی تھے جس نے ترکوں پر خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کا اثر نہیں ہونے دیا تھا اور جب ترکوں کو جورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا یعنی کہ اب یہ کسی کام کے نہیں رہے ہیں تو اس وقت مصطفیٰ کمال پاشا سامنے آئے تھے اور انہوں نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی دی اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کا نام پاکستان میں بھی عزت سے لیا جاتا ہے ہر جگہ ان کا احترام کیا جاتا ہے اور ان مشکوں کا جو آنے والے وقت کے اندر جو اثر ہوگا وہ بھی انشاءاللہ پوری دنیا کے امبر بہت جلد ثابت ہوگا کہ کس طرح ان دونوں ممالک نے مشکل حالات کے اندر ایک دوسرے کو سپورٹ کیا تھا اگر ترکی یہ کہتا ہے کہ وہ سلطنت اسمانیہ بحال کرنا چاہتا ہے تو ہمارے کمانڈوز جو ہیں وہ ترکی کا بھرپور ساتھ دیں گے ترکی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ترکی کی ہیلپ کریں گے اور اسی طرح اگر پاکستان کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا تو یقینی طور پر ترکی کے جو سپیشل فورسیز ہیں ترکی کے جو سپیشل کمانڈوز ہیں وہ بھی پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے ضرور سامنے آئے گے